بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمیں کسی کے ساتھ کبھی زندگی میں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا بہت بری بات ہے لیکن کسی دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ رکھنا یہ اچھی بات ہے لیکن خود کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ بہت بری بات ہے جانے ان جانے میں ہم خود کے ہی دشمن بنے رہتے ہیں جانے ان جانے میں ہم خود کا ہی نقصان کرتے رہتے ہیں اگر اس دنیا میں اگر آپ کے لیے کوئی سب سے بینیفیشری ذات ہے اللہ کے بعد آپ سے سب سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی ذات ہے ماں باپ کے بعد تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے کچھ کیسز میں ماں باپ بھی اولاد سے اس طرح پیار نہیں کرتے جس طرح کا پیار اولاد اسپیکٹ کرتی ہے تب بھی اولاد سے یا اس انڈویل سے اگر کوئی سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو بھی اس کی ذات ہے لیکن ہم لوگ اپنے دشمن بن جاتے ہیں ہم لوگ اپنا نقصان کرنے پر تلاتے ہیں ہم اپنے ساتھ برا کرنے پر ہر قصر اٹھا لیتے ہیں ہم اپنا نقصان کرنے کے لیے ہم اپنا برا سوچنے کے لیے اپنے ساتھ برا کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں برا محسوس کراتا ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ کیسے کوئی انسان کیسے اپنا دشمن ہو سکتا ہے کوئی انسان کیسے اپنے لیے برا چاہ سکتا ہے کوئی انسان کیسے اپنے ساتھ برا کر سکتا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور جو لوگ اس چینل پر بہت پہلے سے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں سب نے ایک کام کرنا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جن لوگوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ہمارے اس چینل پر آپ کو بہت سی جو ہیں وہ موٹیویشنل انفرمیشنل اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو ملے تو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو اسی طرح ملتی رہیں ایک انسان اپنا دشمن کب بنتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک انسان ایک منٹ میں نورملی تھری ہنڈر سے لے کے ون تھاؤزنٹ ورڈز اپنے آپ سے کہتا ہے اتنی بڑی تعداد الفاظوں کی مگر موسٹ او دو ٹائم ہم اپنے آپ کو نیگٹیو کمنٹس کہتے رہتے ہیں نیگٹیو الفاظ کہتے رہتے ہیں نیگٹیو الفاظوں کا ہمارے اندر زہیرہ اتنا زہیرہ اکٹھا ہو جاتا ہے اتنی وکابلری ہمارے اندر ہی کٹھی ہو جاتی ہے کہ جب ہم کبھی کوئی چیز سرچ کرتے ہیں یا کبھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو اندر سے وعد آتی ہے پتر بہیا you sit down تم سے نہیں ہوگا تم نہیں کر سکتے تم تو کسی قابل نہیں ہو تم اس دنیا میں ہو کیوں وہ دیکھو وہ کامیاب ہو گیا تم ناکام ہو تم کچھ نہیں کر سکتے تم برباد ہو تم کسی کام کے نہیں تمہیں پینک اٹیک آئے گا تم کیا کر سکتے ہو آپ کو یہ الفاظ سنے سنے لگ رہے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو دن بار آپ اپنے آپ سے کہتے ہو میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے ہستی بستی زندگی برباد کر لی تباہ کر لی بے سکونی میں آگے کیوں آگے بار بار اپنے آپ کو negative comments کہہ کے بار بار اپنے آپ کو negative words کہہ کے میں ایک غلطی کر رہا تھا زندگی میں ہر وہ چیز دیکھ رہا تھا جو میرے پاس نہیں ہے نہیں دیکھ رہا تھا تھا تو وہ چیز نہیں دیکھ رہا تھا زندگی میں جو میرے پاس ہے ہم لوگ جو دشمن ہوتے ہیں خود کے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود کو وہ چیز نہیں دکھاتے جو ہمارے پاس ہے ایک دن میں انسان کو 85,000 کی قریب خیالات آتے ہیں 85,000 مطلب آپ یوں سمجھو تو ہر وقت انسان خیالوں میں ہے ہر وقت لیکن وہی خیال اسے الجاتے ہیں جو negative ہوتے ہیں جو وہ ڈر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ ڈر کے ساتھ جڑے یہ negative خیال کہاں سے آتے ہیں یہ ہماری ہی سوچ کا حصہ ہوتے ہیں یہ ہماری ہی ذات کا حصہ ہوتے ہیں جو ہم بار بار consciously اپنے آپ کو کہتے ہیں جو انسان اپنے آپ کو بار بار جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے یہی بات law of attraction کہتا ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہی آپ کے سامنے آ جائے گا دین بھی یہی کہتا ہے تم نے جس چیز کی نیت کی تم نے اس چیز کو پا لیا تو ہماری نیت کیا ہے اپنی دشمنی پہ اترے ہیں ہم اپنے دشمن ہیں ہم خود کو celebrate نہیں کرتے ہم خود کو aware نہیں کرتے ان چیزوں سے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم خود میں negativity تلاشتے رہتے ہیں خود کو بتاتے رہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا مجھے panic attack آئے گا تو میں کیا کروں گا میں وہاں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا جس کے پاس کوئی plan نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے گا وہ کسی situation کو handle کر سکے گا تو وہ کیسے handle کرے گا آپ میں ہم سب ایک ہی گلتی کر رہے ہیں ہم اپنے دشمن بنے ہیں صرف اپنے الفاظوں سے ہم اپنے الفاظوں سے اپنے آپ کو مارتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو گراتے جا رہے ہیں ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے اگر اتنی مہنگائی میں بھی آپ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا محنت مزدوری کے بعد شمار ہوتا ہے آپ کا مہنگائی پوری دنیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے ہم ہر اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور اس چیز کے اوپر اپنا ایک mindset بنالتے ہیں اپنا ایک believe بنالتے ہیں اپنا ایک thought process on کر دیتے ہیں وہ چلتا رہا تھا چلتا رہا تھا ایک thought ہماری rumination OCD کو بڑھاتا ہے ایک thought ایک negative thought آیا پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا پھر چوتھا پھر پانچوہ پھر چھٹا پھر ساتوہ یوں ہماری habit بن جائے گی negative thinking کی آپ آخری بار سوچے ذرا پوچھے ذرا اپنے آپ سے اب آخری بار اپنے دوست کب بنے تھے کب بنے تھے اب آپ اپنے دوست کیسے بن سکتے ہیں زندگی میں جب بھی آپ اپنے بارے میں positive comments pass کرنا شروع کر دیں گے جب آپ اپنے بارے میں positive باتیں کرنا شروع کر دیں گے اپنی self میں positivity تلاشنا شروع کر دیں گے آپ اپنے دوست بن جائیں گے دوست کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے اندر اچھی چیزیں تلاشنا اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے اندر برائی تلاشنا آپ کے اندر بری چیزیں تلاشنا ابھی آپ کیا ہو خود کے دشمن ہو turn on کر دو اسے switch کر دو اپنے دوست بن جاؤ کیسے ایک بار اپنے اندر اچھائیاں تلاش کر دیکھو بری سوچ خیال جین میں آئے تو اپنے آپ کو positivity کے ساتھ replace کر دو میں نہیں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں اب سے اس سے پہلے نہیں ہوا کیونکہ میں نے کوشش نہیں کی مجھے لگتا یہ نہیں ہوگا مجھے لگتا یہ ہو جائے گا میں تو اپنے panic attack سے deal نہیں کر سکتا میں کر سکتا ہوں اپنے panic attack سے deal یہ panic attack میرے لیے کتنی دیر کی situation ہے پانچ دس پندرہ منٹ کی کیفیت پانچ دس پندرہ منٹ کی کیفیت نہ جانے کب سے ہے کیا میں مرا نہیں مرا مجھے میرے ہر thought کو جواب دینا ہے مجھے اپنی سوچ کو اس سوچ کو اس level پر لے کے جانا ہے کہ جب یہ سوچ میری سوچ مجھے اتنا مصبت کر دے کہ میرے اندر سے نکلیوی positivity دنیا سمیٹ ہے مجھے اپنا سب سے پہلے دوست خود بننا ہے آپ کے پاس اگر اس دنیا میں سب سے قیمتی کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی ذات ہے اگر آپ نے سب پہ پیسے لگاتے ہیں اور خود پہ نہیں لگاتے ہیں تو میرے خیال سے آپ دنیا کے کیا کہہ سکتا ہوں میں آپ کو آپ کو پتا ہے ابلیگرز ہیں ہم لوگ ابلیگر پرسنیلٹی کیا ہوتی ہے کہ ابلیگر پرسنیلٹی میں انسان اپنا نہیں سوچتا دوسروں کا سوچتا ہے آپ جب صرف دوسروں کا سوچیں گے تو آپ زندگی میں ہمیشہ دکھی رہیں گے آپ کو دوسروں کا بھی سوچنا ہے آپ کو اپنا بھی سوچنا ہے اور ایسی پرسنیلٹی کو کہتے ہیں اپھولڈرز پرسنیلٹی پورا اترتے اور اپنی اسپیکٹیشنز پر بھی پورا اترتے ہم اپنے دشمن بن کے کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ جو ہم سے ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہم اس کی بنائی ہوئی چیز کے اندر صرف برائیاں تلاش رہے ہیں کیا وہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا کیا وہ ہم سے جتنی جو اتنی محبت کرتا ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا کہ میرا بندہ کس سوچ میں پڑ گیا میرا بندہ کس فکر میں پڑ گیا اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیزوں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے اپنے اندر صرف برائیاں تلاشتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بری باتیں بتا بتا کے بتا بتا کے برا بنتا جا رہا ہے آپ کسی بھی بندے کو اگر ذہنی مفلوج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے آئیڈیا اس کو کل کرنا چاہتے ہیں یا بندے کو مارنا چاہتے ہیں اس کے خوابوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کے صرف ایک ہی چیز کہہ دیں کہ بھائی تو نہیں کر سکتا بھائی تیرے سے نہیں ہوگا تو تو کسی کام کا نہیں تو تو فضول بندہ ہے بلی می کچھ دنوں بعد وہی بندہ آپ کے پاس بیٹھے گا یا تو اپنے آپ سے آئیڈیا اس ڈسکس کرنا بند کر دے گا یا آپ کے ساتھ بیٹھنا بند کر دے گا تو آپ اپنے آپ کو کتنے عرصے سے تم فضول ہو تم کچھ نہیں کر سکتے تم بیکار ہو تمہیں اپنے پینک اٹیک سے ڈیل کرنا نہیں ہے تو ہائی اللہ پینک ہو جاؤں گا تو کیا کروں گا میں تو کسی کام کا نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں زندگی میں بیکار ہوں کتنے عرصے سے کہتے آ رہے ہو سوچو نہ یار ذرا سوچو کہ تم اس زندگی کو اس مقام پہ لانے والے خود ہو جب لانے والے خود ہو اس کو تباہ کرنے والے خود ہو تو اس کو عباد کرنے والا کون ہوگا اس کو اس جگہ سے نکالنے والا کون ہوگا کوئی اور آئے گا کوئی اور آ کے میری لائف کو ڈرائیو کرے گا ہم لوگ یہی سوچ رہتی ہے کہ کوئی آئے گا میں بھی یہی سوچتا رہا ہے کوئی آئے گا میری زندگی میں کوئی نہیں آیا بھائی میری زندگی میں ہے نا آپ کی زندگی میں کوئی آنے والا ہے you have to switch اب سے اپنا دوست بن جاؤ دوست بننے کے لیے ایک ہی چیز اپنے اندر positivity تلاش ہو اپنے آپ کو اچھی چیزیں دکھاؤ اللہ ترہ شکر ہے میں خوش ہوں ذہن میں خیال آتا ہے نہیں خوش اپنے آپ سے کوئی میں خوش ہوں ذہن میں خیال آتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپنے ہر thought کو answer کر دو اپنے اندر اتنی positivity لےاؤ اتنی positivity لےاؤ by your words آپ کے words کتنے powerful ہیں آپ کو خود نہیں اندازہ جس دن آپ کو یہ اندازہ ہو گیا انسان کی worth کا اندازہ انسان کو ہو جائے نا تو وہ دنیا میں جو چار سو نام جن لوگوں نے بنا لیے ان کو اپنی worth کا اندازہ تھا ان کو اپنے ایک ایک minute کا اندازہ تھا ان کو اپنے ایک ایک سیکنڈ کا اندازہ تھا کچھ نہیں تو اپنے اندر ایک ہزار الفاظ ایک minute میں تم جذب کر رہے ہو ان images کو ایک ہزار images کو اپنے اندر اپنی memory میں store کر رہے ہو تو وہ negative ہی کیوں کر رہے ہو positive کیوں نہیں کر رہے آج سے وعدہ کرو کہ اپنے دوست بنو گے یار کسی کے لیے نہیں ہم نے زندہ رہنا کسی کے لیے ہمیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی دنیا کے لیے ہمارے لیے دو ذاتیں بہت priority پہ ہیں نمبر ون اللہ کی ذات جب میں اس کے سامنے جاؤں جب میں اس کے سامنے جاؤں تو میں کم از کم مجھے یہ فخر تو ہو سکے کہ میں میں نے زندگی اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے گزاری نمبر دو میری ذات میں اس دنیا میں جب تک ہوں میری ذات کا satisfy ہونا بڑا ضروری ہے میری ذات کا مجھ سے خوش ہونا بڑا ضروری ہے میری روح کا مجھ سے اس جسم سے میرے میرے mind سے میری idea سے میری ideology سے خوش ہونا بڑا ضروری ہے اگر میرے mindset میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو میرے لیے اچھا کر سکتے تو میرے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے اور میرے mindset میں اچھی چیزیں کہاں سے ہیں گی میرے world سے میری باتوں سے تو آج سے دشمن نہیں خود کا دوست بننا ہے وعدہ کرو وعدہ کرو کہ آپ سے اپنے دوست بنو گے negative دشمنی سے کو ختم کر دو گے آج سے اپنی ذات کو گلے لگاؤ وعدہ کرو کہ آج سے اپنے آپ کو بناو گے وعدہ کرو یار تم دنیا کو کیوں موقع دے رہے ہو کہ کوئی تم پہ بولے تم کیوں خود کو موقع دے رہے ہو کہ تمہاری negativity high ہو جائے positivity low ہو جائے تم دو چارج سے بنیو negative اور positive تم پہ depend کرتا ہے جس چارج کو high کر دو گے وہ high ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور جس کو low کر دو گے وہ low ہو جائے گا آج سے صرف positivity high ہوگی negativity دنیا میں ہر انسان پریشان ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے میں شاید تم سے زیادہ پریشان ہوں میں بھی زندگی میں خوش ہونا چل مارو زندگی اسی کا نامہ خوش رہو کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں پریشانی ہیں زندگی کا حصہ ہیں زندگی نہیں اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون رکھے اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کرنے کی ہمیں کوشش دے حمد دے طاقت دے اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوسروں تب ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ